چلیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام ہفلی آپ خیریہ سے ہوں گے اچھے ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا کچھ سکرین شوٹ آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ ٹیلی گرام کا چینل ہے اور ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پرڈکشنز ہی دینا ہے فائنل کی اور جو کل کے ٹیٹن کے میچیز ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ چوتیا لوگوں سے آپ کو ویر کرنا بھی ہے تاکہ آپ ان لوگوں سے بچیں اور اپنا لاؤس ہونے سے روک سکیں اور کسی کے ہاتھوں آپ بے وکوف یا فراڈ کے چکر میں نہ آئے ایک تو یہ بھائی صاحب ہیں ان کا ٹیلی گرام پر چینل ہے ان کے آپ میسجز جا کر دیکھ سکتے ہیں پہلے چوتیا بنا لیں گے بعد میں آپ کو کچھ باتیں چوت کر سائیڈ پر ہو جائیں گے تو کوئی بھی مندہ دیکھ رہے بے شک یہ میری ویڈیو ان تک پہنچا دیجئے گا میں تو بھائی ایسے ایکسپوز کرتا رہوں گا کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا اس کے بعد یہ آتے ہیں صحیح اس کے چینل کا پتہ نہیں کیا نام ہے اور اس کا نام میرے خیال میں زویب ہے زویب کان اور یہ ایسے چوتیا بناتا ہے ایک دو میچیز ایسے کروائے گا اور پھر غائب ہو جائے گا پھر چوتیا بنائے گا پھر آئے گا ان بندوں کا کام کیا ہے یہ اون لائن آئی ڈی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کی جو اون لائن آئی ڈی ہوگی وہ ان کے ساتھ لنک ہوگی اور یہ ساتھ ٹپنگ کا کام کرتے ہیں یہ اپنی اون لائن آئی ڈی پر وہ ٹپ دے کر کام کروائیں گے جن سے ان کی آئی ڈی پر پروفٹ ہو ان کو اور ان کے جو بندے ہیں ان کو تو میرا نہیں خیال کہ یہ کہاں سے ایکسچینجز نکالتے ہیں لے آتے ہیں اور آپ کو وہاں سے آئی ڈی دیتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح آپ کی جس کو بولتے ہیں نا گان مارنا وہ مارتے ہیں تو میرا بھائی کام ہے ایکسپوز کرتا رہوں گا اب بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا آپ بے شک میرے ساتھ کوئی بھی کناہ کام کریں لیکن ایسے لوگوں سے چوتیوں سے بھی بچیں تو ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو پریڈکشنز وغیرہ دوں تو ویڈیو تھوڑی سی سات آٹھ منٹ سے ہو جائے لیکن ایک الٹ آپ کو دینی تھی تو وہ میں نے دے دی ہے تو بے شک میرے ساتھ کام نہ کیجئے خود خود سے کر لیجئے لیکن ایسے آپ بے وقوف نہ بنیے بے وقوف بننے سے اچھا ہے کہ بندہ خود کر لے ٹھیک ہے نا تو ایسی بے وقوفی سے آپ پچیے گا اور میری ویڈیو بے شک آپ ان لوگوں تک میری پہنچا دیجئے کسی طریقے شیئر کر دیجئے گا اگر کوئی بندہ ان کے چینل سے میرے چینل پر آئے کیونکہ میرا پہلے بھی ایک چینل ان کو ایکسپوز کرنے میں زائع ہو چکا ہے جو کہ میرا ایک یوٹیوب کا منیٹرائز چینل تھا ٹھیک ہے تو میرے کافی سبسکرائبر لوز ہوئے لیکن میں دوبارہ چینل چلا رہا ہوں ٹھیک ہے 2019 میں سے میں جوائن ہوں اس چینل پر بھی تو میں تو کرتا رہوں گا ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اور آپ کو بھی نہیں پڑے گا یہ ہے بھائی جان ہمارا کام ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں لاتا ہوں بلکل لانا بھی آج تو بنتا ہی تھا کل میں نے تین میچز کی پرڈکشنز دیتی پہلے دو میچز میں نے آپ کو اپن پوسٹ لی دی تیسرا جو کہ آٹھ نو پیسے کا جیکپورٹ ہوا ہے جو کہ ابو دہ بھی لاؤز ہوا ہے تو یہ اس میچ کی ٹپ ہے صحیح ہے وہ میچ پیڑ میں کیوں میں نے دیا اور پہلے میں نے دو اپن پوسٹ جو میچ دیئے بنگال ڈائگر ورسی ڈیسن گلیڈیٹر بہتے ہیں بہت سارے ٹپرز یہ چیز ہوگا چیز ہوگا لن بھی نہیں ہوا تھیکھے نا تھوڑے سے الفاظ گندے یوز کر رہا ہوں لیکن بنتے ہیں ان چوتیوں لوگوں کے لیے اس کے بعد دوسرے میچ میں ابو دہ بھی اور دلی بلز آئے دلی بلز یہ کرے گا جی وہ کرے گا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور ابو دہ بھی وہ آرام سے میچ جیت گیا اب تیسرا میچ میں نے پیڑ میں رکھا کیوں رکھا میں پہلا بھی رکھ سکتا تھا اور دوسرا بھی رکھ سکتا تھا تیسرا ہی کیوں رکھا اوہ بھائی جان کام کی بات ہے آٹھ دس پیسے کا جیکپورٹ انٹریز آپ کے سامنے ہیں میں نے بولا ٹیم اپنی ابو دہ بھی رہے گی ٹیم ابو دہ بھی رہے گی لیکن انٹریز کچھ اس طرح سے کرواؤں گا تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو پیڑ میں کروائی جاتی ہیں میں آپ کو کوئی مطلب کسی لالچ کی وجہ سے یا کوئی وجہ سے میں آپ کو نہیں بھولتا آپ بے شک میرے ساتھ کام نہیں کریں لیکن یار آپ ایک کام کو خود تو چیک کر سکتے ہیں اپنے دماغ سے سوچ تو سکتے ہیں کہ بھائی کون بندہ کیسے کام دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ اکثر کوئی آ بھی جائے وہ پھر ڈیمو مانگنے لگ جاتا ہے ڈیمو دو بھائی میں یہ کام اسی لئے پوسٹ کرتا ہوں میرے سے کوئی اگر یہ سوال نہ کرے بھائی جان کہ آج کا میرے ڈیمو دے دو ڈیمو کوئی ڈیمو نہیں پہلا میچ ہوگا پہلے میچ کی آپ فیز بیج ہوگے اور آپ کو کام ملے گا اور یہ کام دیکھنا ہے نا بھائی یہاں دیکھو کام اوپن پوٹلی بھی نہیں ہے جو تو کل جو ایک فائنل ہے اور ایک تھلڈ پلیس ایک میری تو سمجھ سے بائیڈ تھا کہ کیوں کروایا جا رہا ہے لیکن تھلڈ پلیس کیا ایک میچ کروایا جا رہا ہے جیسے گولڈ میڈل کا ہوتا تھا نا کہ گولڈ میڈل ملتے تھے ایک کو گولڈ ملے گا ایک کو سلور ملے گا اور ایک کو پتہ نہیں کیا ملے گا لو اے کا ملے گا تو اسی طرح ان کے بھی انہوں نے تین کیا کے تھلڈ پلیس کا کروانا ہے انہوں نے اس پر بھی اچھا کاسا پیسہ بنانے پیسہ بنانے کے لیے صرف انہوں نے یہ فائنل کے دن ایکسٹرائی بینچ رکھا ہے تھلڈ پلیس کے لیے اور بھائیوں ایک چیز آپ کو بتا ہوں ابو دیبی ٹیم کس کی ہے اس کا سپانسر کون ہے سیٹ سپورٹس بیٹنگ ایکسچینج ٹھیک ہے ابو سیٹ سپورٹس بیٹنگ ایکسچینج ابو دیبی پر اتنا پیسہ لگ چکا تھا اتنا پیسہ لگ چکا تھا کہ مارکٹ نے اور سیٹ سپورٹس کہاں کس کی ہے کس کی لنک نکلی ہوئے بیٹ فیر کی اب بیٹ فیر پر اتنا پیسہ ابو دیبی پر لگ چکا تھا بیس بیس پیسے چالیس پیسے تو ریڈ اوپر گیا ہی نہیں چوتے اوبر کے بعد دوسری نکل چوتے اوبر سے پہلے پنتالیس پیسے تک سے اوپر ریڈ گیا ہی نہیں تو چالیس پنتالیس میں اتنا سیدھا پیسہ لگ چکا تھا کہ انہوں نے پلٹی کروانی تھی ابو دیبی سے اور ابو دیبی کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا ٹیٹن کی لیگ میں اور انہوں نے پلٹی کروانی تھی اور کروائی اور کل بھی آپ کو کچھ ایسا ہی صرف پیسہ بنانا ہے اور کل بھی آپ کو یہ دو ٹیمیں ایک تو ویسے بھی ہارڈو پلیسیس ساب کپتان ہے ایک ٹیم کے اور دوسری طرف حبود ہے بیٹ فیر کی ٹیم بول لو یا سیٹ سپورٹس کی بول لو ایک ہی بات ہے تو مارکٹ لوڈ مارکٹ لوڈ جو ہوتا ہے فائنل ہے ڈیکن گلیڈیٹر ویسے دلی بولز عمومن جو کہ زبردست فائنل تو سارے زبردست ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچ کوئی ایکسٹر آرڈنری زبردست ہوتا ہے یا کوئی سٹریڈ میچ کروا کر یہ ڈیکن گلیڈیٹر یا دلی بولز کو ون کروا دیتے ہیں یہ چیز دیکھنے والی ہے اب پہلے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اوپن پوسٹ لی دوں لیکن میں نے آپ کو چار میچیز اوپن چار کے پانچ میچیز میں نے اوپن پوسٹ لی لازنی ہے اور چار میں سے چار میچ میرے پاس ہوئے ہیں صحیح ہے آپ نے دیکھیں ایک تھا ون نیو ہوا لیکن ہماری ٹیم آٹھ پہ دس پیسے سے اوڑی پیڑ میں جو تھا پیڑ میں میں نے آٹھ دس پیسے کا جیکپورٹ اوپر آئے تو اب اتنا آپ کو اگر سمجھ ہوگا نا تو میری جان پیڑ میں آ جانا کل بہت نارمل فیز ہے لاز اگر لیمٹ اچھی لے کر آو گے تو سارا جو بھی ٹیٹن کا لاز ہوا ہوا ہے سارا اسی فائنل اور پلے تھرڈ پلے آف میں کور کروا دوں گا اگر آپ خود سے اگر بھائیوں کھیلنا چاہو کھیلو بے شک کھیلو پوزٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلو ٹھیک ہے نا میں نہیں آپ کو روکتا کہ میرے ساتھ ہی کرو لیکن فروڈیوں اور چوتیوں سے ضرور بچیے گا اس سے اچھا آپ خود کھیل لیے گا جیئے گا اپنی لیمٹ میں رہ کر کھیلیے گا کیونکہ یہ کوئی آخری دو میچیز نہیں ہے چہر پانچ طریق سے بہت پانچ طریق سے بہت کرکٹ آ رہی ہے بگ پیش آ رہا ہے سری لنکن پریمیر لیگ آ رہی ہے سنڈے کو تین تین میچیز آپ کو تین تین اچھے میچیز آپ کو ایک دن میں دیکھنے کو ملیں گے تو اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں بگ پیش اور سری لنکن پریمیر لیگ کے بہت زبردست ویڈیو کل اپلوڈ کروں گا تب تک کے لئے خدا